تمام مؤمنین سے گزارش ہے کہ روزے کے نزدیک تشریف لائیں آخری پرسا پیش کریں تقریر ہونے جا رہی ہے تقریر ہونے جا رہی ہے آپ ہزار سے گزارش ہے روزے کے نزدیک آ جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نستغینه و نسلی على رسوله الكریم و اہل بیتہی الاتیبین الانجبین الاتھرین الماؤسومین المظلومین لا سی ما علی بقیت اللہ فی الارضین السلام علیکہ یا صاحب العذا احسن اللہ لکل عذا فی جدک امیر المومنین علیہ السلام والسلام و لانت اللہ علیہ مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال لحاتف اہین شہادت امیر المومنین علیہ السلام علیہ السلام سنجھ رہی ہے کہ میری مدد کرو امیر المومنین آپ کو بکار رہے ہیں ہمیں بکار رہے ہیں میرے چانے والو میری کوئی مدد کرنے والا نہیں میری مصیبت پر ماتم کرنے والو میری کوئی مدد کرنے والا نہیں اگر تم نے میری مدد کر دی ہوتی تو میرا مہدی آج پردہ غیبت میں نہ ہوتا آج میرا وارث پردہ غیبت میں ہے اس لیے کہ تم ہماری مدد نہیں کر رہے ہو آئینونی کی فریاد ہے اور آج بھی وقت کا علی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ سے پرسہ لینے کے لیے امام زمانہ آئے ہیں آپ سے تازیت قبول کرنے کے لیے امام زمانہ آئے ہیں لیکن وہی فریاد ہے میری مدد کرو کون سی مدد کون سی فریاد آپس کے اختلافات کو ختم کر دو علاقائی اختلافات کو ختم کر دو بزرگوں میں اتنی وسط ہو کہ اگر ان کو لگے کہ بچے نے غلطی کی ہے تو ہمیشہ اس تمنا میں نہ رہے کہ چھوٹا آ کے معافی مانگے بلکہ بزرگ آئے اور چھوٹے کو اپنے کلے جیسے لگا کے اس بات کا ثبوت دے یا علی ہم نے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے امام زمانہ فریاد کر رہے ہیں شیخ مفیض سے کہ اگر ہمارے شیعہ ایک دل ہو گئے ہوتے آپس میں متحد ہو گئے ہوتے یگانگت ہو گئی ہوتی تو ہمارے دیدار کی برکت سے محروم نہ ہوتے اے امام زمانہ اس اختلاف نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا آپسی اختلافات نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا علاقائی اختلافات نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا عوام کے اختلافات نے ہم کو کہیں کا نہ رکھا علماء کے اختلافات نے ہم کو کہیں کا نہ رکھا اے امام زمانہ آئیے ہماری مدد کیجئے ہم کمزور ہیں ہم ناتوا ہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے ہمیں وہ وسط قلبی عطا کیجئے کہ زبیر جیسے انسان کو میدان میں آکے جس کی غلطی معروف جس کی خطائیں معروف جو لانت زدہ تھا زبیر اس کو آکے میدان جنگ میں گلے سے لگا لیا علی نے کہے زبیر تم کو ماضی یاد نہیں ہے ہم نے اسلام کی کذنی خدمت کی ہم نے کفر و مشرقین کو کذنا قدل کیا اے زبیر تم بھول گے جب رسول اللہ نے کہا آئے جو بزرگ ہیں اپنی بزرگی کا مشاہدہ کرے اپنی بزرگی کو ثابت کرے بزرگی کی انا میں نہ بیٹھا رہے کہ چھوٹا آکے ہاتھ جھوڑے آئے علی کو خوش کرے بڑھا پے میں اور آئے چھوٹے سے ہاتھ ملا کے کلیجے سے کلیجہ ملا کے کہے ہم امام زمانہ قبلانا جاتے ہیں ازادارو مسائے بہت سارے ہیں امیر المومنین کے مجھے بس دو روخ خواتین ہیں جو یا مانوی طور پر امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں یا نسلی طور پر امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں آپ حضرات ہیں یا مانوی طور پر امیر المومنین کے بیٹے ہیں یا نسلی طور پر امیر المومنین کے بیٹے ہیں امیر المومنین دو روح بس امیر المومنین کی ضربت کے بعد جو اٹالیس گھنٹے کا وقفہ گزرا ہے اس میں چند ملاقاتیں بڑی کربناک ملاقاتیں ہیں بڑی دردناک ملاقاتیں ہیں اسباق ابن نباتہ سے ملاقات حبیب ابن عمر سے ملاقات ملاقات حجر ابن عدی سے ملاقات اصحاب انسار سے ملاقات ایک طویل فیرست ہے مجھے ان ملاقاتوں میں سے فقط دو ملاقات اور وہ بھی دونوں ملاقات زینب کبرہ سے ہیں اور اسی بات ہماری تمام ہو گئی دو آپ کے حوالے اور دو ملاقاتیں دو بزرگ علماء کے حوالے سے جو میری نگاہ میں معتبر ہے ایک ملاقات رہبر انقلاب کی زبانی اور ملاقات کا آخری حصہ علامہ طالب جوہری کی زبانی بس ضربت لگی آپ نے یہاں تک بات سن لی امیر المومنین آئے تاریخ کہتی ہے جب ضربت لگی امیر المومنین کو تو امیر المومنین نے کسی بیچیندین کا اظہار نہیں کیا بلکہ جو روتا تھا علی پلٹتے تھے اصحاب رو رہے ہیں کیوں روتے ہو میری مثال تو اس پیاسے کسی ہے جس کو پیاس کی شدت میں کوئی چشمائے آپ مل جائے علی کو چشمائے آپ مل گیا ہے کیوں روتے ہو کتنا رونا امیر المومنین پر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ایسے نہیں روتے امیر المومنین پر کسی کا باپ مر جاتا ہے تو وہ بیٹا کیسے روتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے حسن مجھتبہ سے پوچھئے کیسے روتے ہیں حسن مجھتبہ سے پوچھئے کیسے روتے ہیں تاریخ کا جملہ جیسے ہی امیر المومنین کے پاس پہنچے اب جو لوگ جا چکے ہیں نجف وہ جانتے ہیں مسجد سے گھر تک کی دوری کوئی خاص نہیں ہے مسجد سے گھر تک کے درمیان حسن مجھتبہ علیہ السلام اتنا روئے اتنا روئے کہ پلکیں زخمی ہو گئیں ایسے روتے ہیں امیر المومنین پر ایسے آنسو باتیں ہیں ایسے سینہ پیٹھتے ہیں امیر المومنین پر جیسے ہی حسن مجھتبہ روئے بابا کی جان ایسے تو نہیں روتے بیٹا ایسے تو کوئی آنسو نہیں باتا بیٹا مجھ سے بہتر رسول خدا تھے وہ چلے گئے تمہاری ماں سیدہ تھی وہ چلی گئی میں بھی چلا جاؤں گا بابا کی جان روتے نہیں دلاسہ ہے علی کے چہرے پر مسکرہ اٹھے امیر المومنین روتے نہیں ہے اب جو حسین کی بیچے نہیں دیکھی حسین کی تڑپ دیکھی بابا کی جان بیٹا ایسے نہیں روتے بیٹا ابھی تمہارے سامنے تو کروالا ہے حسین ایسے نہیں روتے بیٹا ارے بابا کی جان صبر کرو تم کو اس سے زیادہ مصیبت کا سامنے بیٹا سب کو دلاسہ کیسے گئے امیر المومنین یہ پچھلی مجلس میں آپ نے سنا بیٹیوں کو روایت میں بھی مستحب ہے کہ جب جاکنی کا عالم ہو تو انسان کو مسلے کے پاس لٹا دو آرہاں اور سکون سے جان نکل جاتی ہے بیٹیوں کو معلوم ہے کہ کہاں لٹایا جانا چاہیے بیٹیوں نے مسلے کے آس پاس تکھیا لگا دیا ہے کہ کہیں بابا کو تکلیف نہ ہو میں نہیں کہہ سکتا یہ جملہ رہ برہ انقلاب کا ہے خدا ان کو حفظت ساتھ محفوظ رکھے دشمنان کو صفحہ ہستی سے نستو نابوت کرے جیسے ہی جناب امیر المومنین لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچے تو وہ جو رو رہی تھی بیٹیاں جو کانوں میں آواز آ چکی تھی قتل علی یونی المرتضہ ویسے ہی جیسے ہی پہنچے امیر المومنین ویسے بڑی بیٹی زینب آگے بابا سے لیر پت کے ڈھارے مار کے رونے لگی بابا 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 تاریخ کہتی ہے جو علی حسن مشتبہ کو دل آسا دے رہے تھے حسین شہید کربالا کو دل آسا دے رہے تھے جائے شہید زینب سے ملاقات ہوئے زینب کو زینے سے لگے میری بیٹی زینب اے علی کیا یاد آگیا گوفے کا بابا شہید کا دربا زینب پہ مغنو جاتا رو عزادہ رو رو علی مظلوم ہے عزادہ رو تم نہ روگے تو تاریخ میں کوئی نہیں روگا روے گا امام زمانہ تمہارا آسو لینے کے لیے آئے ہیں حسن حسین ایمہ اتھار تمہارا پرسا لینے کے لیے چیخ مار کے رو جیسے کسی کا باب مر جائے یتیم بچہ ایک منظر دوسرا منظر بلکل آخری ختم مجلسط آخری لمحہ اصاب آئے اب جاؤ کچھ کہا امیر المومنین نے اب یہ ہماری آخری ملاقات ہے آخری ملاقات ہے یہ آواز سیدانیوں پہ پہنچ گئی امیر المومنین نے اصاب کی طرف رخ کیا اے میرے ساتھیوں اے میرے صحابیوں یہ آواز سن رہے ہو یہ آواز سن رہے ہو یہ نبی کی بیٹیاں ہیں یہ فاطمہ کی لخت جگر زینب کی آواز ہے یہ کوفے میں آئے گی اس کا پاسو خیال رکھنا کوفے والو چلے گیا سام آخری ملاقات زینب کبرا سے آئیں ان لمحات میں علی مرتضہ نے اب یہ جملے اللہ مطالب جہوری کے ہیں ذمہ دار وہ ہیں امیر المومنین سے آ کے پوچھتی ہیں یہ این روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں بابا کربلا کے بارے میں کربلا کے مسائب کے سلسلے میں امی ایمن مجھ سے کچھ کہا کرتی تھی میں جیسے ہی علی نے سنا ویسے ہی زینب کبرا کے شانے پر اپنا سر ٹھک دیا ایک جملہ کہا یا بنی یا الحدیث کا مہدست کے ام ایمنی بیٹی جو جو ام ایمن نے کہا ہے وہ سب صحیح ہے میں دیکھ رہا ہوں کوفے کا بادار ہے تم یک کہو تناچن خواتین کے ساتھ کھڑی ہو کچھ بیٹیاں ہیں کچھ بہویں ہیں دشمن تمہیں نابود کرنا چاہتا ہے زینب میری زینب صبر کرنا بیٹا بابا تمہارے ساتھ ہوگا بیٹا تمہارے چانے والے تمہارے ساتھ ہوں گے بیٹا اے زینب خدا تمہارے ساتھ ہوگا بیٹا ایک طویل گفتگو ہے امیر المومنین کی جو تاریخ نے نقل کیا ہے پھر کچھ دیر تک امیر المومنین امیر المومنین زینب کبرہ سلام اللہ علیہہ کے شانے پر اپنا سر دیکھے رہے کچھ باتیں کرتے رہے اب تاریخ نے اس کو نقل نہیں کیا ہے یہاں سے علامہ طالب جہوری کی زبانی سن لیجئے بات تمام ہو جائے لیکن ایک دعا کر لیجئے یہ بڑے کل سے آپ امیر المومنین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں یہ دعا کا وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے یہ تابوت علی رکھا ہوا ہے ذرا دیکھئے سر شگافتہ ہے ذرا دیکھئے چانے والے ہیں یہ علی مقل سے آپ خراج عقیدت اپنا دن چھوڑ دیا اپنی رات چھوڑ دی یہاں آپ پہنچ گئے اے اللہ علی مرتضی کے شگافتہ سر کا واسطہ اے اللہ امیر المومنین کی مظلومیت کا واسطہ ہم سب کو امیر المومنین کی مدد کی توفیق عطا فرما سب لوگ باوازے بلند آمین کہیے روایت کہتی ہے جب چالیس لوگ کسی چیز کی دعا مانگتے ہیں باوازے بلند مانگتے ہیں روتے ہوئے مانگتے ہیں تو خدا کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی دعا قبول نہ کروں چالیس سے زیادہ ہزاروں کا مجمع ہے روتی ہوئی آنکھیں ہیں مظلوم کی مظلومیت پر رونے والی آنکھیں ہیں اور علی جیسے امام کی مصیبت ہے آپ کی دعا قبول ہوگی باوازے بلند جب آمین کہیے گا تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو دیکھو میرا بندہ کیسے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے اور ہم اگر اس کی دعا قبول نہ کریں تو میری رحمانیت پر حرف آ جائے گا اے اللہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے چار دستہ سالہ شہادت امیر المومنین کا ہمیں امیر المومنین کے پیغامات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ ہمیں امیر المومنین کی مدد کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ اے میرے اللہ ہمیں آپ سے اختلافات ختم کرنے کی توفیق عطا فرما علاقائی اختلافات ختم کرنے کی توفیق عطا فرما وارث زہرہ کے دور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے جان ساروں میں شمار فرما بخط امیر المومنین کی شہادت آگئی ہو گئی شہادت دفن کر دیئے گئے امیر المومنین لوگ گھر سے لوٹ آئے گھر تک پہنچ گئے کربلا آگئی کوفہ آگئی کوفہ آگیا شام پہنچ گئیں زینب کبرہ شام پہنچ گئیں زینب کبرہ اور اب ہر مارکہ زینب یا علی مدد کے ساہر مارکے کو سر کر رہی ہیں یکا ایک حکم ہوا زینب دربار میں جانا غیرت مند عورتوں غیرت مند جوانوں خدا تمہاری ناموس کا پردہ کبھی اے صحیح پردہ دار رہیں یہ خواتین زینب کبرہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک بار زینب کبرہ سے کہا گیا کہا گیا بی بی آپ کو اسی طریقے سے برہنا سر دربار میں جانا ہے بس زینب کبرہ دہل گئی اور دہل کے بیٹھ گئی زمین پر ہاتھ جوڑ کے سیدے سجاد پہنچے پھپی اممہ سارا مارکہ سر کر لیا اے آج یہاں کیوں بیٹھ گئے اے بیٹا سیدے سجاد بابا نے جب میرے شانے پر اپنا سر کا تھا تو کہا تھا زینب جب دربار میں جانے کا وقت آئے گا زینب میں آ جاؤں گا بیٹی اے زینب لے باہ میں بابا کو نہیں دیکھ رہی ہو اے زینب کیسے جائے ایک بار زینب بیٹھی بیٹھی یا لی السلام علیکہ یا بات بابا گئے زینب